اسلام علیکم آج ہم کیڈی اے میں باپ کے لئے نکلے ہیں اچھا یہ اس کیڈی اے کے جو ہے نا لیفٹ کی طرف کیڈی اے کی جو گلی ہے اس کے ساتھ ہم جب چلیں گے تو کیڈی اے کے انٹرس آ جائے گی یہ دیکھیں سیدھے ہاتھ کی طرف ہے اور اٹھے ہاتھ کے طرف گلی آنے والی ہیں کیڈی اے کی طرف جانے والی اب ہم یہ ٹرن ہو گئے اب جب یہاں ہم ٹرن ہوتے ہیں تو یہ سیدھا روڈ کیڈی اے کی انٹرس تر ہمیں ملائے گا یہ راستہ چونکہ اتنا اچھا نہیں ہے لیکن جب ہم کیڈی اے تک پہنچ جاتے ہیں یہ دروازہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو آپ کے قدم خود پا خود وہاں واپ کے لئے بھاگنے لگتے ہیں یہ وعدہ جو راستہ ہے اس کو ذرا چلتے ہوئے دیل لگتی ہے اور یہاں ہم پہنچ گئے ہیں کیڈی اے کے انٹرس پر ہم انٹر ہو گئے اب جو یہ اندر اتنا حسین سا ماحول ہے یہ ہمیں خود مجبور کرتا ہے کہ ہم یہاں پر واک کے لئے آیا کریں دیکھیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمیں نارڈرن ایریاز جانا ہوتا ہے مری چانگلہ گلی نتیہ گلی سرحان کی سائٹ ہمیں جانا ہوتا ہے دیکن بعض دفعہ سٹنگ نہیں بن رہی بجٹ نہیں بن رہا تو آپ یہاں آئیے کے لئے میں یہاں پر آپ کو وہی فیل آئی گی وہی وائپس آئی گی اور دیکھیں یہ راستہ جو ہے نا پاک کے لئے ایک سنگل بندہ یہاں چل سکتا ہے وہ بیسٹ ہے نا مطلب بہت بیسٹ ہے یہ جو سیدھے ہاتھ کے طرف آپ کو جو بینگڈوز دیکھ رہے ہیں یہ ریال میں ایک ایڈی اے سوسائٹی نہیں ہے یہ دیو ایچس سوسائٹی ہے ٹھیک ہے اُلٹے ہاتھ کے طرف رہائش نہیں ہے سیدھے ہاتھ کے طرف رہائش ہے کیونکہ اُلٹے ہاتھ کے طرف صرف وارکنگ بناوا ہے یہ دیکھیں یہ جو بینگڈو بغیرہ ہے یہ جو نیچے جو سوسائٹی ہے ٹی او ایچس کیونکہ کیونکہ کٹی اے تو چڑھائی پر بناوا ہے تو کٹی اے کی سوسائٹی پر ہل، ورین بری اس طرح کے سب چیزوں کو ہم انچوائی کر سکتے ہیں یہ آپ سے سامنے ایک بیریئر دیکھ رہا ہوگا جیسا آپ نے دیکھا ابھی یہاں سے گاری گزری ہے تو یہ بیسیکلی جانے کا راستہ ہے جہاں سے میں انٹر ہوئی ہوں کیونکہ اگر انٹر سے میں انٹر ہوتی تو وہ سیکیورٹی گارڈ بغیرہ سب بیٹھے ہوتے ہیں تو اس لیے میں ذرانہ اس طرف سے ہی انٹر ہوتی ہوں یہیں سے واک سٹارٹ کرتی ہوں اچھا یہ جو ویو ہے یہ میں آپ کو انشاءاللہ جاتے وقت دکھاؤں گی جو سامنے آپ کو گرین بری دیکھ رہی ہے اچھا اس طرف دیکھیں اگر جہاں پہ میں واک کر رہی ہوں یہاں کوئی بینگلو نہیں ہے یہاں پہ بینچز ہیں یہاں پہ واکنگ کا جو فٹ پات ہے واکنگ کے لئے ایریا دیا ہوا ہے بقائدہ اور الٹے ہاتھ کے طرف بینگلوز ہے اب اس بیریئر کے بعد چھوٹا سا پھر فٹ پات آئے گا آگے ایک واک کا جو ہے ماحول الگ تھا گرین بری کا اور یہاں پر ہم جب انٹر ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر بھی جو واک کا ڈسٹنس اچھا دیا گیا ہے یہاں پر بھی ایک سنگل بندہ ہی چل پاتا ہے چونکہ آج بہت جلدی آگئی ہوں تو یہاں واک کے لئے لوگ نہیں ہیں مرنہ یہاں سائیکلنگ بھی ہوتی ہے اور بقائدہ واک بھی ہوتی ہے یہاں پر دیکھیں اگر آپ سیدھے ہاتھ کے طرف دیکھیں تو بلکل وہی وائس آتی ہیں جو ہمیں چھانگلہ گلی کی طرف اور نتھیہ گلی کی طرف آتی ہیں جس طرح کا کلر ہے جس طرح کی گرین بھی ہے جس طرح کا آج موسم ہوا با ہے جس طرح کی یہ جاریاں ہیں اور جس طرح ہم ہل پہ چلتے جا رہے ہیں تو بلکل ایسا لگتا ہے کہ یہ کراچی ہیں ہی نہیں یہ دیکھئے یہ ہے دیو ایچ ایس سوسائٹی اور یہ الٹے ہار کی طرف بینگلوز بنے میں ہیں یہ پارک ہے اچھا کچھ پانچ سے چھے بینگلوز کے پارک میں ایک پارک ضرور آ جاتا ہے مطلب پارک بھی بہت سارے ہیں اسٹیپ اینٹرس کی گلی کا میں آپ کو بتا رہی ہوں اچھا یہاں پر گریل ریلنگ جو آپ کہلے وہ اس لیے لگاوا ہے کہ پھر یہ بینگلوز ختم ہوتے ہیں اور جب جاریاں شروع ہوتی ہیں تو یہاں سے کوئی کیلیے میں انٹر نہ ہو جائے اس وجہ سے لگا ہوا ہے اچھا وہ دیکھیں وہ ٹالمیا کا ایک روڈ آپ کو دیکھ رہا ہوگا اس ٹالمیا کے روڈ سے اندر ڈیو ایچ ایس کی ایک سوسائٹی میں ایک گیٹ ہے اس سے انٹرس ہو کر یہ جو اسٹیرز ہیں سیریا ہیں ادھر یہ کاموالیا وغیرہ وہاں سے انٹر ہو کر یہ سیریاوں کو چڑھ کر اس دروازے سے گارڈ کے پاس سے اپنا پاکایتہ پورا پروپر جو ہے نا سیکیورٹی اور کارڈ وغیرہ چیک درواز کے گستی ہیں اور یہاں سے یہ بینگلوز وغیرہ میں کام پر جاتی ہیں یہ انٹرس ہیں بیسیکلی کاموالیا کے لیے اچھا اس کے بعد دیکھیں جو ہم وہ شروع میں جو فٹپاد پر چڑھے تھے اس وقت یہاں بینگلوز نہیں تھے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چند بینگلوز ہیں پھر اس کے بعد کیلیے کا انڈ ہو جائے گا دیوار آ جائے گی بچی دو منٹ کا دسٹنس ہے تو یہاں پر بینگلوز اس لیے ہیں کہ یہ کیلیے ایکسٹینشن کہلاتا ہے بیسیکلی یہ پہلے یہاں کچھ نہیں تھا لیکن اب چونکہ یہاں پر بینگلوز بن گئے ہیں سیدھے ہاتھ کے طرف تو یہ کیلیے ایکسٹینشن کہلاتا ہے یہ آگئی کی بار اور سامنے آ گیا یہ بی این ایس کارساز کی سیکیوریٹی یہ ڈالمیا کا روڑ ہے جنہوں نے یہاں سفر کیا ہوگا وہ سمجھ گئے ہوں گے اب ہم نے لے دیا یوٹرن اور پھر ہم اب راستے کو ذرا چینج کرتے ہوئے دوسری طرف کا بلو آپ کو بتائیں گے یہ دیکھنے ہم نے یوٹرن لے گیا اور یہ یہیں پر جو ہینا چند بینگلوز ہیں اور میں اسی خودپاد پر آگئی ہوں اور یہ وہی جو ہینا چھانگلہ گلی کا ایک کلر اور یہی خودپاد اور کسی دہنا کا جو ہینا وائٹس آ رہی ہیں یہ دیکھیں یہ پرک آپ کو دیکھ رہا ہوگا سیدھے ہاتھ پر اچھا کچھ ہی بینگلوز کے بعد واپس یہی اسی دہنا کا پرک آ جائے گا اچھا پرک چھوٹا ہوتا ہے لیکن فوراں فوراں آتا ہے مطلب اسی ایک گلی میں تقریباً کوئی چار سے پانچ جو ہینا یہ پارک آ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ آج تو موسم کوئی زیادہ ہی اچھا ہے ورنہ میں فوراں پر چلتی ہوں آج میرا دن ہی ہو رہا تھا کہ ذرا اس طرح ہو جاؤں تاکہ میں گرین وی کو انجوائی کر سکوں ورنہ اگر میں فوراں پر آ جاتی ہوں تو گرین وی جو ہینا اچھیں دیکھ نہیں پاتی مطلب سیدھے ہاتھ کے طرف تو افتی گلی نہیں ہے تو اسی لئے میں ذرا کبھی جو مون کے حساب سے ہیں کبھی کچھ پارک پر کبھی روڈ پر ووک کرتی ہوں کیونکہ یہاں پر کچھ ٹوٹا پوٹا نہیں ہے روڈ آپ دیکھیں یہ پارک دوسرا پارک ہے ابھی میں نے دو مئن پہلے آپ کو ایک پارک پیچھے بتایا تھا یہ ابھی ایک اور پارک آ گیا اچھا اب جو ہے نا یہ واپس وہی بیریئر آئے گا اور پھر وہ جو انٹرس میں ہم نے گارڈننگ دیکھیں گی دونوں طرف وہ اسٹارٹ ہو جائے گا یعنی یہ بینگلوز ختم ہوں گے پھر جو ہے ایک انٹرس کی جو گلی ہے وہ آ جائے گی وہاں دونوں طرف بینگلوز نہیں ہیں دونوں طرف گارڈننگ ہوئی بھی ہے یہ سامنے آپ کو دیکھ رہا ہوگا اچھا قدم قدم پر یہاں پہ سیکیورٹی اور کیمراز ہیں ایوین جہاں سے ہم چلے ہیں جہاں سے ہم انٹر ہوئے ہیں وہاں سے بھی باقاعدہ پروٹوکول ہے اور باقاعدہ فوجی وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں اچھا یہ میں سیدھے ہاتھ کے طرف آگئی ہوں کیونکہ یہاں ہم نے یہ جیجیا کو قبر کیا تھا ہم سامنے والے جو ہے نا روح سے چلتے ہوئے آئی تھے اب واپسی میں میں یہاں سے جا رہی ہوں تاکہ میں آپ کو بتاؤں یہ دیکھیں ہم آتے وقت اس طرف سے چلے تھے اور جاتے وقت یہ چھوٹا سا ہی یہ سیٹ اپ بناوا ہے لیکن بہت ہی خوبصورت بناوا ہے بہت ہی حسین بناوا ہے اچھا یہ بلکل اینٹ تک گیٹ تک اس لیے نہیں بنا ہوا کیونکہ پیچھے ہل ہے مطلب پہاڑ ہے ابھی جب ہم اس کو کروس کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہل کا اور پہاڑ کا ایک الگ بیو ہے مطلب کہیں سے نہیں لگتا آپ کراچی میں نہیں لگتا ہے کراچی کا جو ہے نا آپ کو کراچی کی سمجھیں نتیا گلی ہے یہ چھانگلا گلی ہے یہ دیکھیں پھر یہ پاک ختم ہونے کے بعد یہ گرین بری ختم ہونے کے بعد یہ بیو ہے تو ظاہر ہے اس کو نہیں دور آ جاتا یہ یہاں سے ہم انٹر ہوئے تھے اور اس طرف پہاڑ اور اس طرف گرین بری اچھا جی اب ہم جا رہے ہیں کے لیے سے یہ دیکھیں یہ آگئے ہم آم روڈ پہ یہاں پہ بھی بہت سیکیورٹی اور کیمراز ہیں یہ دیکھیں یہ ہے انٹرس کی ڈیا کی ٹھیک ہے اب ہم یہاں سے واپسی کی نیم ہو رہے ہیں اس کے بعد پہ ایک گیٹ آتا ہے جو ایک نارمل سا گیٹ ہے وہاں پہ آرمیز اور فوج بغیرہ کی گاریاں خرید ہوتی ہیں پروٹوکول ہو رہا ہوتا ہے باقیدہ سلو سلو گاریاں چل رہی ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ گاری ابھی ہی گارا ہے